لیجے سنیئے جے شنکر پرسات کی لکھی کہانی بھیک میں واجن سمیر گو سوامی کا ہے کھپرل دالان میں کمبل پر منہ کے ساتھ پیٹھا ہوا برج راج من لگا کر باتیں کر رہا تھا سامنے تال میں کمل کھل رہے تھے اس پر سے بھینی بھینی مہک لی ہوئے پون دھیرے دھیرے اس جھوپڑی میں آتا اور چلا جاتا تھا ماں کہتی تھی منہ نے کمل کی کیسروں کو بکھراتے ہوئے کہا کیا کہتی تھی بابو جی پردیش جائیں گے تیرے لیے نیپالی ٹٹو لائیں گے تو گھوڑے پر چڑھے گا کی ٹٹو پر پاگل کہیں گا نہیں میں ٹٹو پر چڑھوں گا وہ گرتا نہیں تو پھر میں نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جاؤں گے میں اب روتا ہوں اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ جب تم کمانے لگو گے تو ہمارے لیے کیا لاؤں گے خوب دھیڑ سا روپیہ کہہ کر منہ نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ چتنا اونچہ ہو سکتا تھا اٹھا لیا سب روپیہ مجھ کو ہی دوگے نا نہیں ماں کو بھی دوں گا مجھ کو کتنا دوگے تھیلی بھر اور ماں کو وہی بڑی کاٹھ والی صندوق میں جتنا بھرے گا تب پھر ماں سے کہو وہی نیپالی ٹٹو لائے گی منہ نے جھنجلا کر برج راج کو ہی ٹٹو بنا لیا اسی کے کندھوں پر چڑھ کر اپنی سادھ مٹانے لگا بھی تر دروازے میں سے اندو جھاک کر پتا پتر کا ونود دیکھ رہی تھی اس نے کہا منہ یہ ٹٹو بڑا اڈیل ہے برج راج کو یہ وسموادی سور کی سیہنسی کھٹکنے لگی آج ہی صویرے اندو سے کڑی بھٹکار سنی تھی اندو اپنی گرہنی پت کی مریادہ کے انسار جب دو چار کھری کھوٹی سنا دیتی تو اس کا من ورکتی سے بھر جاتا اسے منہ کے ساتھ کھیلنے جھگڑا کرنے میں اور سلاح کرنے میں ہی سنسار کی پون بھاو میں اپستیتی ہو جاتی پھر کچھ اور کرنے کے آوشکتہ ہی کیا ہے یہی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی روٹی بنا بھوک و مرنے کی سنبھاؤنا نہ تھی کنٹو اندو کو اتنے ہی سے سنتوش نہیں ادھر برج راج کو نٹھلے بیٹھے ہوئے مالوں کے ساتھ کبھی کبھی چوہل کرتے دیکھ کر تو وہ اور بھی جل اٹھتی برج راج یہ سب سمجھتا ہوا بھی انجان بن رہا تھا اسے تو اپنی کھپریل میں منہ کے ساتھ سنتوش ہی سنتوش تھا کنٹو آج وہ نہ جانے کیوں بھنہ اٹھا منہ اڑیل ٹٹو بھاگتے ہیں تو رکتے نہیں اور راہ کا راہ بھی نہیں دیکھتے تیری ماں اپنے بھیگے چنے پر راہ گاڑتی ہے کہیں اس ٹٹو کو ہری ہری دوب کی چاٹ لگ گئی تو نہیں منہ روکھی سوکھی پر نبھالینے والے ایسا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں منہ کہہ دو ہاں منہ گھبرا اٹھا یہ تو باتوں کا نیا ڈھنگ تھا وہ سمجھ نہ سکا اس نے کہہ دیا ہاں کر سکتے ہیں چل دیکھ لیا ایسے ہی کرنے والے کہہ کر زور سے کیوار بند کرتی ہوئی اندو چلی گئی برج راج کے ہردے میں ورکتی چمکی بجلی کی طرح کوند اٹھی گھرنا اسے اپنے استطو پر سندے ہوا وہ پروش ہے یا نہیں اتنا کشا گھات اتنا سندے اور چطر سنچالن اس کا من گھر میں ودرو ہی ہو رہا تھا آج تک بڑی ساودھانی سے کشل مہاجن کی طرح وہ اپنا سود بڑھاتا رہا کبھی اس نے کا پرتیدان لے کر اس نے اندو کو ہلکہ نہیں ہونے دیا تھا اسی گھڑی سودھ در سودھ لینے کے لیے اس نے اپنی ورکتی کی تھیلی کا مہ کھول دیا منہ کو ایک بار گودھ میں چپکا کر وہ کھڑا ہو گیا جب گاؤں کے لوگ ہلوں کو کندھوں پر لیے گھر لوٹ رہے تھے اسی سمائے برج راج نے گھر چھوڑنے کا نشچے کر لیا جالندھر سے جو سڑک جوالا مکھی کو جاتی ہے اس پر اسی سال سے ایک سکھ پینشنر نے لاری چلانا آرمب کیا اس کا ڈرائیور کلکتے سے سیکھا ہوا فورتیلہ آدمی ہے سیدھے سادے دہاتی اچھل پڑے جن کی منوتی کئی سال سے رکی تھی بیل گاڑی کے آترہ کے کارن جو اب تک ٹال مٹول کرتے تھے وہ اتسان سے بھر کر جوالا مکھی کے درشن کے لیے پرستت ہونے لگے گھوٹے دار اڑنیا اچھی کاٹ کی شلواروں کم خواب کی جھکا جھک صدریوں کی بہار آئے دن اس کی لاری میں دکھلائی پڑتی کین تو وہ مشین کا پریمی ڈرائیور کسی اور دیکھتا نہیں اپنی موٹر اس کا ہورن بریک اور مٹگارڈ پر اس کا منٹ ٹکا رہتا چکہ ہاتھ میں لیے ہوئے جب اس پہاڑی پرانت میں وہ اپنی لاری چلاتا تو اپنی دھن میں مست کسی کی اور دیکھنے کا وچار بھی نہ کر پاتا اس کے سامان میں ایک بڑا سا کوٹ ایک کمبل اور ایک لوٹا ہاں بیٹھنے کی جگہ میں جو چھپا ہوا بکس تھا اسی میں کل روپے پیسے بچا کر وہ پھیکتا جاتا کسی پہاڑی پر اونچے ورکشوں سے لپٹی ہوئی جنگلی گلاب کی لطا کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا اس کی کوسوں تک پھیلنے والی سگند برج راج کے من کو مت دیتی پرنت وہ شیگری اپنی لاری میں من کو الجھا دیتا اور تب نروکار بھاو سے اس جن ویرل پرانت میں لاری کی چال تیور کر دیتا اسی طرح کئی برس بیٹھ گئے بوڑا سکھ اس سے بہت پرسند رہتا کیونکہ ڈرائیور کبھی بیڑی تماکو نہیں پیتا اور کسی کام میں ویرث پیسہ نہیں خرچ کرتا ایک دن بادل امر رہے تھے تھوڑی تھوڑی جھیسی پڑ رہی تھی وہ اپنی لاری دوڑائے پہاڑی پردیش کے بیچ و بیچ نرجن سڑک پر چلا جا رہا تھا کہیں کہیں دو چار گھروں کے گاؤں دکھائی پڑتے تھے آج اس کی لاری میں بھیڑ نہیں تھی سکھ پینشنر کی جان پہچان کا ایک پریوار اس دن جالا مکھی کا درشن کرنے جا رہا تھا ان لوگوں نے پوری لاری بھاڑی پر کر لی تھی کین تو ابھی تک اسے یہ جاننے کی آوش شکتہ نہ ہوئی تھی کہ اس میں کتنے آدمی تھے اسے انجن میں پانی کی کمی معلوم ہوئی کہ لاری روک دی گئی برج راج بالٹی لے کر پانی لانے گیا اسے پانی لاتے دیکھ کر لاری کے یاتریوں کو بھی پیاس لگ گئی سکھ نے کہا برج راج ان لوگوں کو بھی تھوڑا پانی دے دینا جب بالٹی لیے وہ یاتریوں کی اور گیا تو اس کو بھرم ہوا کہ جو سندری استری پانی کے لیے لوٹا بڑھا رہی ہے وہ کچھ جانی پہچانی سی ہے اس نے لوٹے میں پانی اڑیلتے ہوئے ان منسک کی طرح کچھ جل گرا بھی دیا جس سے استری کی اوڑنی کا کچھ انش بھی گیا یاتری نے جھڑک کر کہا بھائی ذرا دیکھ کر کین تو وہ استری بھی اسے کنکیوں سے دیکھ رہی تھی برج راج شبد اس کے بھی کانوں میں گونج اٹھا تھا برج راج اپنی سیٹ پر جا بیٹھا بوڑھے سکھ اور یاتری دونوں کو ہی اس کا یہ ویہوار اششت سا معلوم ہوا پر کوئی کچھ بولا نہیں لاری چلنے لگی کانگڑا کی طرح ہی کا یہ پہاڑی درش چتر پٹوں کی طرح شن شن پر بدل رہا تھا ادھر برج راج کی آنکھیں کچھ دوسرے ہی درش دیکھ رہی تھی گاؤں کا وہ تال جس میں کمل کھل رہے تھے منہ کے نرمل پیار کی طرح ترنگائیت ہو رہا تھا اور اس پیار میں وشرام کی لالسا بیچ بیچ میں اسے دیکھتے ہی مالتی کا پیر کے انگوٹھوں کے چاندی کے موٹے چھلوں کو کٹ کٹانا سیسا اس کی استری کا سندک دبھاؤ سے اس کو باہر بھیجنے کی پریڑنا سادھران جیون میں بالک کے پیار سے جو سکھ اور سنتوشوں سے مل رہا تھا وہ بھی چھن گیا کیوں سندے ہونا اندوں کو وشوہ سوچلا تھا کہ برج راج مالوں کو پیار کرتا ہے اور گاؤں میں ایک ہی سندری چنچل ہسمک اور منچلی بھی تھی اس کا بیعہ نہیں ہوا تھا ہاں وہی تو مالوں اور یہ اڑنی والی یہ پنجابی میں اسمبھاؤ نہیں تو وہی ہے ٹھیک ٹھیک وہی ہے وہ چکہ پکڑے ہوئے پیچھے گھوم کر اپنی سمرتی دھارہ پر وشوہس کر لینا چاہتا تھا اوہ کتنی بھولی ہوئی باتیں اس مکھ نے اسمرن دلا دی وہی تو وہ اپنے کو نہ روک سکا پیچھے گھوم ہی پڑا اور دیکھنے لگا لاری ٹکرا گئی ایک ورکش سے کچھ آدھے خانی نہ ہونے پر بھی کسی کو کہیں چوٹ نہ لگنے پر بھی سکھ جھلا اٹھا برج راج بھی پھر لاری پر نہ چڑھا کسی کو کسی سے سہان بھوتی نہیں تنک سی بھول بھی کوئی سہ نہیں سکتا یہی نہ برج راج نے سوچا کہ میں ہی کیوں نہ روٹ جاؤں اس نے نوکری کو نمسکار کیا برج راج کو ویراغ ہو گیا ہو سو تو بات نہیں ہاں اسے گراہست جیون کے سکھ کے آرمبھ میں ہی ٹھوکر لگی اس کی سیدھی سادھی گرستی میں کوئی وشیش آنند نہ تھا کیول منہ کی اٹھ پٹی باتوں سے اور راہ چلتے چلتے کبھی کبھی مالتی کی چوہل سے ہلکے شربت میں دو بوندھرے نیبو کے رسکی سی سگند تراؤٹ میں مل جاتی تھی وہ سب گیا ادھر کلکتے کے کولا حل میں رہ کر اس نے ڈرائیوری سیکھی پہاڑیوں کی گود میں اسے ایک پرکار کی شانتی ملی دو چار گھروں کے چھوٹے چھوٹے سے گاؤں کو دیکھ کر اس کے من میں وراغ پون دولار ہوتا تھا وہ اپنی لاری پر بیٹھا ہوا اوپیکشا سے ایک درشتی ڈالتا ہوا نکل جاتا تب وہ اپنے گاؤں پر مانو پرتیخ شروع پر سے پرتیشود لے لیتا کینتو نوکری چھوڑ کر وہ کیا جانے کیسا ہو گیا جالا مکھی کے سمیہ پھین پندوں کی بستی میں جا کر رہنے لگا پاس میں کچھ روپے بچے تھے انہیں وہ دھیرے دھیرے خرچ کرنے لگا ادھر اس کے من کا نشچنت بھاو اور شریر کا بل دھیرے دھیرے شین ہونے لگا کوئی کہتا تو اس کا کام کر دیتا پر اس کے بدلے میں پیسہ نہ لیتا لوگ کہتے بڑا بھلا مانوس ہے اس سے بہت سے لوگوں کی مترتہ ہو گئی اس کا دن ڈھلنے لگا وہ گھر کی کبھی چنتہ نہ کرتا ہاں بھولنے کا پریتن کرتا کینتو منہ پھر سوچتا اب بڑا ہو گیا ہو گا ہی جس نے مجھے کام کرنے کے لیے پردیش بھیج دیا وہ منہ کو ٹھیک کر لے گی کھیتی باری سے کام چل ہی جائے گا میں ہی گرستی میں اترکت ویکتی تھا اور مال تھی نا نا پہلے اس کے قرن سندگ دھ بن کر مجھے گھر چھوڑنا پڑا اسی کا پھر سے اس منہ کرتے ہی میں نوکری سے چھڑایا گیا کہاں سے اس دن مجھے پھر اس کا سندے ہوا وہ پنجاب میں کہاں آتی اس کا نام بھی نہ لوں اندو تو مجھے پردیش بھیج کر سکھ سے نیند لے گی ہی پر یہ نشاہ دو ہی تین برسوں میں اکھڑ گیا اس ارثیوگ میں سب سنبل جس کا ہے وہی اٹھی بول گیا آج برج راج اکنچن کنگال تھا آج ہی سے اسے بھیق مانگنا چاہیے نوکری نہ کرے گا ہاں بھیق مانگ لے گا کسی کا کام کرتے گا تو جو دے گا وہ اپنی بھیق اس کی مانسک دھارہ اسی طرح چل رہی تھی وہ سویر ہی آج مندر کے سمیب جا بیٹھا آج اس کے ہردے سے بھی ویسی ہی ایک جوالہ بھک سے نکل کر بچ جاتی تھی اور کبھی ویلمب تک لپ لپاتی رہتی ہے کن تو کبھی اس کی اور کوئی نہیں دیکھتا اور ادھر تو یاتریوں کے جھنڈ جا رہے تھے چیتر کا مہینہ تھا آج بہت سے یاتری آئے تھے اس نے بھی بھیق کے لیے ہاتھ پھیلایا ایک سجنگود میں چھوٹا سا بالک لیے آگے بڑھ گئے پیچھے ایک سندری اپنی اوڑنی سمھالتی ہوئے شنبھر کے لیے رک گئی تھی اس طرح یہاں سبحاؤں کی کومل ہوتی ہیں پہلی ہی بار پسارا ہوا ہاتھ کھالی نہ رہ جائے اسی سے برج راج نے سندری سے یاچنا کی وہ کھڑی ہو گئی اس نے پوچھا کیا تم اب لاری نہیں چلاتے ارے وہی تو ٹھیک مالتی کا سسور یہ تم ہی ہو برج راج ہاں تو کہہ کر برج راج نے ایک لمبی سانس لی مالتی کھڑی رہی اس نے کہا بھیق مانگتے ہو ہاں پہلے میں سخ کا بھیکاری تھا تھوڑا سا منہ کا اسنے اندو کا پرنے دس پانچ بھیگوں کی کام چلا ہو پج اور کہے جانے والی مطروں کی چکنی چپڑی باتوں سے سنتوش کی بھیق مانگ کر اپنے چتروں میں باندھ کر میں سخی بن رہا تھا کنگال کی طرح جن کو لاحل سے دور ایک کونے میں اسے اپنی چھاتی سے لگائے پڑا تھا کنٹو تم نے بیچ میں تھوڑا سا پرسند ونود میرے اوپر ڈھال دیا وہی تو میرے لیے اوہ پاگل اندو مجھ پر سندے کرنے لگی تمہارے چلے آنے پر مجھ سے کئی بار لڑی بھی میں تو اب یہاں آگئی ہوں کہتے کہتے وہ بھائے سے آگے چلے جانے والی سجن کو دیکھنے لگی تو وہ تمہارا ہی بچہ ہے نا اچھ اچھ کہتے ہوئی مالوں نے کچھ نکالا اسے دینے کے لیے برچ راج نے کہا مالوں تم جاؤ دیکھو وہ تمہارے پتی آ رہے ہیں بچے کو گود میں لی ہوئے مالوں کے پنجابی پتی لوٹ آئے مال تھی اس سمیے ان منسک شبد اور چنچل ہو رہی تھی اس کے مک پر شوہ بھائے اور کتوحل سے ملی ہوئی کرونا تھی پتی نے ڈاٹ کر پوچھا کیوں وہ بھکمنگا تنگ کر رہا تھا پنڈا جی کی اور گھوم کر مالوں کی پتی نے کہا ایسے وہ چکوں کو آپ لوگ مندر کے پاس بیٹھنے دیتے ہیں دھنی ججمان کا اپمان وہ پنڈا کیسے سہتا اس نے برچ راج کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا اٹھ بے یا پھر دکھائی پڑا تو تیری ٹانگ ہی لنگڑی کر دوں گا پچارہ برچ راج یہاں دھککے کھا کر سوچنے لگا پھر مالتی کیا سچ مچ میں نے کبھی اس سے کچھ اور میرا دربھاگ یہی تو آج تک آیا چت پھاؤں سے وہ دیتی آئی ہے آج اس نے پہلے دن کی بھیک میں بھی وہی دیا ابھی آپ سن رہے تھے جیشنکر پرسات کی لکھی کہانی بھیک میں واشن سمیر گو سوامی کا تھا